موسیقی 2019 کے پیریس ائر شو میں مغربی دنیا نے اس لائٹ ویٹ ملٹی رول فائٹر جیٹ جی ایف سیونٹین تھنڈر کو دیکھا جس نے 2019 میں ہی کچھ ماہ پہلے اس وقت دو انڈین فائٹر جیٹ سو تھرٹی ایمکی آئی اور میگ ٹونٹی ون کو مار گرایا جب وہ پاکستانی ائر سپیس کی خلاف ورزی کر رہے تھے اسلام علیکم ویورز جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھیری نے 2019 کے انڈ میں چین میں اپنی پہلی فائٹ کنڈکٹ کی تھی جس پر ہماری ایک ویڈیو موجود ہے جس کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکریپشن یا کومٹس باکس میں مل جائے گا جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھیری کے منظر عام پر آنے کے بعد مغربی اور امریکن گوروں کا پہلا تیزیہ بھی سامنے آ گیا مگر اس سے پہلے ہمارے چینل پر آنے والے نئے ویورز سے گزارش ہے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ پاکستان ائر فورس اس وقت ایک سو چھبیس کے قریب جی ایف سیونٹین تھنڈرز استعمال کر رہی ہے جن میں پچاس بلوک ون پچاس بلوک ٹو اور چھبیس بلوک بی یعنی ڈول سیٹرز شامل ہیں جی ایف سیونٹین تھنڈر ایک بیٹل پروون ائرکرافٹ دو ہزار دس میں سرویس میں شامل کیا گیا اسلامباد کے مطابق جی ایف سیونٹین تھنڈر کو ایریل انگیجمنٹ اور گراؤنڈ اٹیک دونوں کے لیے کامیابی کے ساتھ استعمال کیا جا چکا ہے پہلی بار جی ایف سیونٹین تھنڈر کو وزیرستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بمباری کے لیے استعمال کیا گیا تھا اور جی ایف سیونٹین تھنڈر کو پہلی بار ایریل انگیجمنٹ میں اس وقت استعمال کیا گیا جب ایرانی ڈرون نے پاکستانی ائر سپیس کو وائل ایٹ کیا جس پر جی ایف سیونٹین تھنڈر نے انتہائی کامیابی کے ساتھ ایرانی ڈرون کو مار گرایا اور اس کے بعد پھر جی ایف سیونٹین تھنڈر کو ستائیس فروری دو ہزار انیس کو استعمال کیا گیا جب تھنڈر نے انڈیان سو تھرٹی ایمکی آئی اور میگ ٹوانٹی ون کو شارڈ ڈاؤن کیا اس وقت جی ایف سیونٹین تھنڈر ایک ملٹی نیشن فائٹر جیٹ بن چکا ہے جیسے تین ممالک استعمال کر رہے ہیں پاکستان پہلا ملک ہے جبکہ نائجیریہ نے تین جی ایف سیونٹین تھنڈر حاصل کرنے کے لیے دو ہزار اٹھارہ میں ایک سو اٹھائیس ملین ڈالر سے پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا تھا اور میانمار ائر فورس بھی جی ایف سیونٹین تھنڈر کو حاصل کر چکی ہے جیسے اٹھارہ میں سے چھین جیٹس ڈیلیورڈ کیے جا چکے ہیں پاکستان ائر فورس اس وقت پچاس سے زائد جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری دو ہزار چوبیس تک انڈکٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے بلوک تھری کی ممکنہ پرائس 32 ملین ڈالر تک ہوگی جس میں ہیلمنٹ ماؤنٹڈ ڈسپلی سسٹم بھی ہوگا جو کہ پائلٹ کو شورڈ رینج میزائلز اور کلوز ڈاک فائٹ میں مدد دے گا اور سیچویشنل انوارمنٹ کو اچھی طرح سمجھنے میں بھی مدد فرہم کرے گا بلوک تھری میں ائر انٹیک کو بڑھایا گیا ہے تاکہ ائر فلو کو بہتر کیا جا سکے اور آرڈی نائنٹی تھری انجن کو بھی بہتر کیا گیا ہے جو اب کافی حد تک سموک ٹریلز نہیں بناتا یہ ہو سکتا ہے آرڈی نائنٹی تھری انجن کی جگہ چائنیز ڈبلیو ایس تھرٹین ٹربو فین انجن لگایا جائے اس کے علاوہ ایڈیشنل تھرسٹ کے لیے بلوک تھری میں کمپوزٹ میٹیریل کا استعمال کیا گیا ہے جس سے بلوک تھری کا وزن کم ہو جائے گا جس سے سپیڈ اور وزن زیادہ لے جانے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا بلوک تھری کی میکسیمم سپیڈ مارک ٹو تک ہوگی بلوک تھری کی شاید سب سے اہم اور خاص بات اس میں موجود ایڈوانس ایکٹیو الیکٹرونکلی سکینڈ ایرے یعنی ای ایسا ریڈار ہوگا جسے دوسرے ریڈاروں کی نسبت جیم کرنا تقریبا ناممکن ہوگا یہ بات ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکی جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری میں انفراریڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم لگایا جائے گا یا نہیں انفراریڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم ایک بہت ایڈوانس سسٹم ہے جو کہ ریڈار کی طرح ریڈیشنز اور سگنلز خارج نہیں کرتا مگر فضاء میں موجود کسی بھی چیز کو آسانی کے ساتھ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اگر ریڈار جیم بھی ہو جائے تو کوئی پرابلم نہیں پائلٹ اس سسٹم کی مدد سے اپنا کام بہ آسانی کر سکتا ہے بلوک تھری میں موڈرنائز فلائٹ کنٹرول سسٹم بھی لگایا گیا ہے اگر پائلٹ کو کچھ ہو جاتا ہے یا پھر پائلٹ ایک خاص لیمٹ سے نیچے فلائٹ کرتا ہے تو یہ سسٹم آٹومیٹکلی جیٹ کو اپ لفٹ کر دے گا یعنی خود ہی جیٹ کو اوپر لے کر چلا جائے گا یا پھر حفاظ کے ساتھ لینڈ کر دے گا بلوک تھری میں سنگل پینل ملٹی فنکشنل ہیڈز اپ دسپلی سسٹم بھی لگایا جائے گا جو کہ پائلٹ کو سب کچھ سامنے ایک ہی سکرین پر دکھائے گا اور بار بار پائلٹ کو اپنا کام کرنے کے لیے نیچے کوکپٹ میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر ویپن کیپیبلٹیز کی بات کی جائے تو بی وی آر یعنی بیانڈ ویجوال رینج میں بلوک تھری کے پاس لانگ رینج پی ایل فیفٹین میزائلز ہوں گے جو کہ بلوک تھری کو بھارتی رفیل پر واضح بردری دیں گے کیونکہ پی ایل فیفٹین کی رینج بھارتی رفیل میں لگے میٹیور میزائل سے دو گنا زیادہ ہے سو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی ملتا ہے پھر کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال اور مجھے اپنی دعاوں میں اجاز رکھئے اللہ حافظ